حکومت سے مذاکرات کا امیاب ٹرانسپورٹرز کا ٹرانسپورٹ چلانے کا اعلان چیرمن کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کل سے نہیں ابھی سے کھول رہے ہیں جی ٹی روڈ پر سواریوں میں فاصلہ نہیں ہوگا کرایا پندرہ سے بیس فیصد کم موٹر ویپر کرایا میں کمی نہیں ہوگی مسافروں میں ایک سیٹ کا فاصلہ ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایس اوپیز تیار ٹرین آپریشن بحال راول پھنڈی سے کراچی اور لاہور کے لیے دو ٹرینیں چلیں ماس پہن کر اکیلے ایک گھنٹہ قبل اسٹیشن پہنچیں سینیٹائزر سرکار دے گی خلاف ورزی پر پہلے پانچ سو پھر ہزار روپے جرمانہ ہوگا صوبے وفاق اختیارات کا احترام کرتے ہوئے عمل درامت یقینی بنائیں صوبائی حکومتوں اور گلگت بلسستان کو رپورٹس جمع کرانے کا حکم کرونا وائرس از پود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری چیرمن انٹی ایم ایٹ ایڈی دل کے خاتمے کے لیے پرعظم کہتے ہیں ہمارے پاس سپری کرنے والی مشینوں کی کافی مقدار ہے چھڑکاؤ کے لیے پانچ جہاز تیار ہیں اور سپری کٹ کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے وفاقی کابینہ نے حصہ سے متعلق سندھ کابینہ سے مشاورت نہیں کی مرتضی وحب کہتے ہیں وفاق کو خط لکھ کر تحفظات کا اظہار کریں گے فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو عدالت جائیں گے ایت کیامت پر شہریوں کی خریداری بازاروں اور مارکیٹوں میں لوگ ہی لوگ ایس او پیز کا نام تک نہیں سواجی فاصلے مٹ گئے حفاظتی اقدامات کیا ہوتے ہیں کچھ پتا نہیں اور ملک کے بیشتر علاقوں میں معاسم گرم کشمیر اور گلگت بلکستان میں معاسم خوش رہنے کا امکان سری نگر میں پارا 24 ڈگری سینٹی گریڈ نمی کا تناسب 33% ریکار موسیقی